اسلام علیکم بھائیز ویڈیو بھائیز اسے زوران اکتر اور اسے زائر باس تو کیا حال سالہ آپ سب کے آج بھی ہم بی ٹی ایس کی ایک بہت زیادہ مزے کی ویڈیو پر ری ایکشن لے کر آپ کی خدمت میں حضر ہوئے ہیں اور یہ بھی ویڈیو ہے اس کی آج نے بہت سے خواہش کی بہت سے کمینٹ آپ نے مکھی ہے پار 3 پر ہم ری ایکشن دینے لکھیں پار 3 پر ہم ری ایکشن دینے جا رہے ہیں اور ویڈیو کا نام ہے بی ٹی ایس سیکرٹ ڈیویل ویلیج ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چلا کہ سیکرٹ ڈیویل کو ہون ہے کمنٹ میں ہمیں بتا دیا گیا ہے لیکن اس پارٹ میں دیکھیں گے جب بھی ان کو کوئی سپاہی گرفتار کرتا ہے تو بیسیکلی وہ ان سے لڑائی جڑائی ہیں اس طرح یا انھیں کوئی پنشمنٹ دیتا ہے کوئی تاسک ان سے پرفارم کرواتا ہے اور ابھی تک دو میمبرز نے سیکسیسولی وہ ٹاسک پرفارم کر لیا ہوا ہے اور ابھی یہ لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ تم ڈیویل ہو تم ڈیویل ہو تم ڈیویل ہو لیکن اصلی ڈیویل میرے خیال میں دو ہیں ان کا ابھی تک پتہ نہیں چلا باقی میمبرز کو تو وہ دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں بھی چلتا ہے کہ نہیں اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ہمیشہ کی طرح جو ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوڈیفکیشن آپ کو ٹائم کر مل جائیں اب زیادہ ٹیام ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں 3,2,1 & start 7,3,1,1 جوابے ڈیو Poo yaah آئے یہ ہے آئے مجھے گاؤں میں رہنے والے کسی بھی آدمی پہ شک ہو تو میں اس کو گلاہ کار سکتا ہوں مجھے گاؤں میں وہ ٹنگوز کا نام کیا ہے جامون میں جیمین ہمیں جیمین ٹنگو پہ شک ہے کیونکہ وہ راج کمار سے شاہدی گئے راج مل کی پروپٹی ہاتھی آنا چاہتا ہے اور دوروں میں تاں گرانے کی بڑی گندی آگا دے اس کو تاں گی سوڑ دیں گے سالے کی راج مل کی مردی ہے سروہ شریف اور کیوٹ ہے بابا مولے رہا تو تر کو کہا دوں گا نہیں اب جیمین کو چڑھا دو وہاں سے یہ فندے میں فٹ بھی ہو جائے گا وہ راج جی راج کی بات یہ ہے کہ گاؤں میں ایک نہیں کئی ڈیویل گھوم رہے ہیں یاد رہے ڈیویل کو سجا دینی ہے کسی ماسوم کو آج جا آج جا آج جا آج جا آج جا کوکی سیکرٹ بات کرنی ہے راج مل میں آکے مل مصرے آٹاؤں میں آج اچھا ان دولوں کی بانڈنگ آپس میں بہت زیادی ہوگی گا والا آج سب کی آپس میں آیا لے گی آج مجھے لگتا ہے آج ہم ڈیویل کا سر کاٹ دیں گے اور یہ بار ڈیویل نے سنی لی ہوگی تو مجھ سے بچ کے رہنا ڈیویل 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 لوگا ہمیں بے کو بنا رہے ہیں ڈیویل ڈیویل کو پکڑنا گئی ٹنگو بھاگنا جائے ٹنگو بھاگنا جائے مرنے سے میں کبھی ترتا نہیں کوکی راج مہل میں ابھی تک نہیں پہنچے تمہیں بھی سدا ملے گی کوئی دیکھتو نہیں رہا بہو بلی تیگوہ میں آ گیا بہو بلی تیگوہ میں آ گیا او اے اتھر کونے میں آ کونے میں کانسی بات بتا جائے کونے میں کانسی سیگرٹ بات تکانی آپ کو مہل تو مہنگے راج کماری کہا ہے کوکی تجھے ڈیویل کو ڈھونڈنے میں میری مدد کرنے پڑے گی کر دے پلیز کونے ڈیویل جیمن سچی مچی مچی بڑ تجھے میری کیا ضرورت پرامیس کر کہ تجھے میری پاس پکڑ کے لائے گا اوکے لاؤں گا بھاگتے گوہ آ گاڈ آگے دشی ران یہ جیمن ٹنگو جہاں ملے گا وہ ہی کٹ ڈالوں گا ہائے مام میں بھلی راستہ کٹ کے چلی جائے کہیں میری ساتھ کچھ گلت دی آنے آئے در لگ رہا ہے جیمن ٹنگو کھا چھپ گیا جیمن کھا ہے تو بہو بلی سیگو تجھے راج مہنے بلا رہے ہیں بھائیہ میں آ رہا گوکی کس لئے بلایا ہے راج کماری سے میری شادی کروائیں گے چلی چلا جا ورنہ کوئی بھائی کر لے گا ابھی تو شادی کے لئے شیروانی بھی نہیں سلوائی ہے گوڑا بھی بھوک نکھے بھائیہ گوڑا بھی بھوک نکھے بھائیہ گوڑا بھی بھوک نکھے بھائیہ بھائیہ یہ کیسا کمار بند ہے چھوڑو سے اسے میں پکڑ لیتا ہوں آپ مجھے راج مہنے لے کے چلو دلن کو دیکھنے کے لئے مرا جا لاؤں میں راج مہنے چل مری جائے گا کیا بولا یہ تھا لالکیتر ایکٹنگ کرنا بند کر اور چل بھائیہ ان پیسوں سے کچھ سیکھا میچا خرید لیتا ہوں دولن سے کھالی ہاتھ ملوں گا تو سوچے ہی نللا بھائیہ بھائیہ چلتے گی اوہو تائم کی اپن کے پاس چل دی راج مہنے چل بھائیہ کچھ غلط تو نہیں ہونے والا ہے میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا تیری بیوی نے تیرے لے بہت سے کرواج اوٹ کے ورات رکھے ہوں گے بھائیہ اوٹھا کے لے کے جاؤں گا اوکے پہنچ جاؤں گا لیکن مٹھائیہ تو خرید دو یہ لو پیسے اوہ اس پیسپی کو کیسے سمجھاؤں آئیڈیا راج کماری کو ڈیویٹی ریت تکھا لے بھائیہ بھائیو بھائیہ بھائیو بھائی جی سیکرٹ بات بتانی ہے کونسی بات جلدی بتاؤ جمیر راج مہنے میں بہت چکا ہے جمیر آخری بار یہ فول لائے تھے آپ کے لیے بھائیو راج جی لیکن اس کے کیا ضرورت جی ویسے آخری فول کیوں بول رہے ہیں آپ اسے میں مرنے والا سوڑی ہوں سپاہیو جیمین کا سر دھڑ سے الگ کر دیا جائے کیونکہ یہ دیل ہے کیا فبوت ہے کہ میں ڈیبل ہوں کوئی بھی ہو سکتا ہے تو نے میری ٹمپلنگ چرائے تھے اسی لئے میں تجھے ہی ماروں گا تو میرا کچھ نہیں کر پائے گا بہت کچھ کر لوں گا اچھا اتنی ہمت سے کچھ کر کے دکھا بھاگ رہے فٹو بھائیو جیمین کے بچے کو اٹھا کے اندر لے گیا لا رہے ہی حسار نہیں کھٹا مجھے مت پکڑو مت مارا مجھے ابھی تم میری شاہدی بھی جیو چھوڑ دو جیمین کو یہ بے قصور ہے تینکیو بہو بلیجی لیکن اب کسی اور معصوم کو مت مارنا دماغ کرا بھو رہا کون ہے دیبل کھت کا گلا کٹو پتہ چل گیا شگا ہے دیبل صار ہمیں کچھ نہیں پاتا ہے ہمیں مت گھرو اس کا مطلب یونگی کو فاس ہی چڑھانا پڑے گا جلدی سے شگا کو ڈھوڑ کے جیل میں ڈال دیتا ہوں شگا گاؤں کے بچوں کو بڑا تنگ کرتا ہے یہ ہی نہیں ہوگا کوکی سے بول کے شگا کو جیل میں ڈلوا دیتا ہوں اس کے بعد میں اسے مات ڈالوں گا آخر کار میں مندر میں پہنچ گیا پنڈی جی کو ہاتھ دکھا کے پوچھتا ہوں میری شادی کب ہوگی یہ لیجی دکشنا پنڈی جی بتائیے میری لائف میں کیا سمتکار ہونے والا ہے ایک پرچی اٹھاؤ پتر یہ کیا لکھا ہوں میرا پیارا دوست مصیبت میں ہے میرا بیس پرنڈ مطلب بلی بیٹا انسان جانور نہیں میری بلی انسان ہی ہے یونگی کی بات کر رہا ہوں میں پنڈی جی میرے لئے کوئی لیٹر آیا ہے کیا یہ آوشک پتر باہو بلی تیگوہ نے آپ کو لکھا ہے یونگی کو جیل میں ڈالا ہے لیکن کیوں مینو کی فرق پیند ہے میں تو گھر کے رہوں گا بھائی ماننا مجھ ساتھ میں راج محل چلتے راج کماری سے ملنے جی ہو بھائی بہت بڑا پنگا ہو گیا یونگی کی جان خدرے میں ہے باہو بلی تیگوہ اسے ڈینل سمجھ رہے اس لئے وہ اسے فاسی پہ جڑھا دیں گے ہمیں اسے بچانا پڑے گا باہو بلی نے میرے کو بھی مارنے کی خوشش کی سچی میں کی جھوٹا لگتا ہوں دیکھ کتنا مارا ہے میرے کو اب یونگی کو بھی مار دیں گے چل بچاتے اس کو میرا بیچارا شگر باہو بلی جی نے اسے جیل میں بند کر کے رکھا ہوگا جیل میں میں نہیں جانگا نہیں جائے گا تو کبھی نہیں میری پکر نکر میں جسے بچا لوں گا اوہ یہ بہت خار خار کے خود مولا رہے مجھے یونگیا میرے بھائی مجھنے والی ہے کیا بولا اوہ تپاہی آرے ترکو پکڑنے کیلئے پیچھے کی زبائی سے بھاگ جاؤ اوہ میں نے تو کچھ میری کے خود مجھے مجھے کی خود بچاتے ہیں بھائی کی را جا کے چھبو بچاتے ہیں یونگی کھی بچنا تو جیل میں چلا جا جیل میں کیسی نے بکال ہے تو تو جانے بچا لوں گا میرے ہاتھوں کوئی نہیں بچے گا کوکی راچہ کی لوگ مجھے کی مارنا چاہتے ہیں کیونکہ باہو بلی تیگو کو لگتا ہے تو ڈیرل ہے اندر جا کے سے کوئی ہے کوئی نہیں لے راستہ کھالی ہے آجا یونگی کو میں نے جیل میں ڈال دیا کوئی نہیں دکھ رہے بہت جاتا ہوں تیگو کا کام ہو چکا ہے جب اسے پتا چلے گا بہت کچھ ہوگا ہو باہو بلی تیگو میں نے یونگی کو جیل میں ڈال دیا ہے جا کے سکا تو اسے ویسے تو میں کبھی کے باپ سے نہیں دکھتا لیکن آجا لگ رہا اوہو یہ پانسی دکھی چڑھا رکھا کوکی مجھے یہاں چھوڑ کے کیوں بھاگ گیا ہاں مدرتا تو لیکن دیکھ کے آتا ہوں کہیں سپاہو بار نہ کھڑا ہو دیری دیری جاتا ہوں بلی گیرہ بلی گیرہ چھوڑا نہیں جیلے گا ہاں کون ہے یہ رہی میری سپیشن نینجا کیٹھ ووک کہاں چھپ گئے سب کوئی دکھ کیوں نہیں رہا ہے گاو گیا کیا 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 پھر آپ چھوڑ تو مجھے تمہیں بلی گیرہ بلی گیرہ گیا کیا مام میں یہ در چپو جیل کے اندر بیٹھ جاتا ہوں جیل کی روٹی کھانے پڑے گی جیل کا پانی پینا پڑے گا پیپائی کو لگے گا کہ میں پتلا ہوں کیمرہ میں نگر چا کر رہا ہے اس کا مطلب کوئی نہ کوئی ہے اندر دو دو کیمرہ مین کھڑے ہیں تو مجھے بیو کو بنا رہے مجھے بودھو برانے کی کوشش کر رہا میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا یہاں تو صرف ایک پتلا ہے ہم بچ گیا ہم میں جاتا ہوں بلیوں کے ساتھ کھیل لیں ہم بھی شگا جیل میں ہوگا ہم اسے اٹھا کے لے جائیں گے جیمن اندر کسی سپاہی نے پکا لیا نا تو ہم بیو کوپ بنے کی ایکٹنگ کریں گے تجھے ایکٹنگ کی گیا جو رہا تو تو بیو کوپ یہاں تو کسی کی لاش ہے بہو بلی نے شگا کو مار دیا درپو پٹو اندرہ یہاں پہ پتلے رکھے پڑے ہیں یونگی کو ڈھونٹے ہیں چل لگتا ہے بلیا یونگی کو بھاگا کے لے گئی یہاں تین کریمنل کے پتلے رکھے پڑے ہیں اس کا مطلب گاؤں میں ایک رہی تین ڈیویل ہے میں صحیح بول رہا نا جیمن آہ صحیح بولا جو سب کو بتاتے ہیں میں اتنا بڑا دینیسو آج پتا چلا مجھے آہ میں کدھر تالی ماروں آہ گاؤں والوں کو یہ بات پتا چلی گی تو سب در جائیں گے جلدی اپنے چھوٹے چھوٹے پہے چلا گاؤں والوں کو بتا دیتے ہیں گاؤں والوں سب کوئے پہ آجاؤ ٹیویل کا پتا چل گیا ہے پاڑ میں جا ایک کا مزد کرو اور بیجٹی بھی سنو آہ بلے مازی میو میو مائی ٹیوٹی فروٹی کیوٹی کیا کر رہی ہو کانا چڑھا رہی ہو مینی روڑا مینی روڑا شیر کبھی نہیں روتا ٹیویل مل گیا یہ بلی ٹیویل ہے جی میں کھے بچے چھوڑو کانی تجھے آہ مجھے پتا چل گئے ٹیویل کھان ہے ان جی ماننے میں جس ماں پینکی کون گھومتا ہے وہ بھی بنا شیشے کے بھوگ لگیا مجھے کھانا کی لاؤ پلی جان کھا لے بیری میرے پہ کسی نے شک کیا نا تو مجھے کھا مار کے تاپ دوں گا تو اس ویڈیو میں ایک اور بات پتا چلی ہے کہ گاؤں میں دو نہیں تین ڈیویل ہے مطلب ایک سے زیادہ ڈیویل ہے اور ڈیویل بھی بیٹی ایس میمبرز میں سے ہی ہیں ابھی تو نیکس پارٹس میں پتا چل جائے گا کہ ڈیویل کون ہے لیکن آپ لوگ جانتے ہیں تو آپ لوگ کمنٹ کر دیں اور اگر آپ اس کے نیکس پارٹس پہ بھی ریاکشن چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں بتا دیجئے گا ہم ان کے نیکس پارٹ پہ بھی ریاکشن دے دیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ان کے گانے پہ ریاکشن دیں تو وہ گانے بھی آپ ہمیں سجیست کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو اگر ان کے ویڈیو ان کی لوکل لائنگویج میں بھی ہے جس کے نیچے انگلیش سبٹیٹلز موجود ہو تو وہ بھی آپ ہمیں سجیسٹ کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی ویڈیو اگر سجیسٹ کریں جس پر ہم ریاکشن دینا چاہے اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم اسی بھی ویڈیو پر آپ کی ریاکشن دیں گے چاہے وہ انڈین ہو چاہے وہ کوئی اور کنٹری کی بھی ہو چاہے جس کنٹری میں بیٹی ایس کی بھی اس پر بھی ضرور ہم دیں گے کیونکہ آج کل بیٹی ایس کا ہمیں سپور زیادہ مل رہا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ریاکشن ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوسری ویڈیو کے ساتھ جلدی آزر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ